کراچی میں جھلچا دینے والی ہیٹ فیف کے دوران لوگوں کا رزق حلال کا مانا ایک مشکل کام ہے شدید کرمی میں روز مرہ کے کام کرنا اور اپنے خاندان کی کفالت کرنا ان لوگوں کے عظم استقلال کی نشانی ہے عظم حمد کے شاہکار ایسے ہی کچھ لوگوں سے ملوا رہے ہیں فرحان راجبوت اپنی اس ریپورٹ میں خاندان کی کفالت ہو لازم کمانا ہو رزق حلال تو پھر کیا موسم کی سختی کیا ہیٹ ویپ مانی نہیں رکھتی مشکلات انسان اترتا ہے میدان میں حمد و حوصلے سے شکست دیتا ہے مشکلات کو ہو جاتا ہے اپنی منزل کی طرف گامزن آئے بیماری تو دوائی کھا کر لگ جاتا ہے کام پر کراچی میں تندور پر کام کرنے والے نوجوان شدید گرمی اور ہیٹ ویپ کے باوجود اپنے خاندان کی کفالت کے لیے محنت کر رہے ہیں گرمی اور آگ کی شدت سے ان کے جسم سرخ ہو جاتے ہیں مگر یہ نوجوان عظم اور حسلے سے میدان میں اترتے ہیں اور مشکلات کو شکست دیتے ہیں ہیٹ ویپ کے دوران یہ نوجوان صبح سے دیر رات تک بغیر ناغہ نان اور چپاتی بنانے کا کام کرتے ہیں تندور کی آگ اور ہیٹ ویپ کی وجہ سے دکان کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس سے وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے مگر یہ نوجوان عظم سے کام کرتے ہیں ایک بچے کا کام پیڑے بنانا دوسرے پیڑے کو روٹی کی شکل دیتا تیسرا نان اور چوتھا چپاتی بناتا کئی سالوں تقریباً دوازار سترہ سے آیا ہوں وہاں دری کام کرتا ہوں بے شک محسوس ہوا کیوں محسوس نہیں تمہیں پتہ ہے اتنا گرمی ہے کہ پھر تو اندر تندور ہے تندور میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتا ہے کیا کریں مجبوری ہے اب کرنا پڑتا ہے کروہ لوگ لے تو کھمانی ہے اب اب مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے ہاں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے تقریباً ہمارا تو ہمارا جیب دو گولیوں سے بڑا ہوتا ہے لیکن ابھی ہم ہفتے میں ایک دو بار ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہماری یہ سب گرمی کی وجہ سے کراچی کے علاقے سلطان آباد میں نور جمال تبتی گرمی میں چپلی کباب بنا کر اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں وہ صبح سے شام تک چپلی کباب تیار کرنے اور تلنے کا کام کرتے ہیں نماز کے وقفے کے دوران ان کا ساتھی کباب تیار کرتا ہے نور جمال کی بنائی ہوئی چپلی کباب اتنی ذائقے دار ہوتی ہے کہ لوگ دور دور سے پارسل کرانے آتے ہیں نور جمال نے وائس آف ساؤت ایشیا کو بتایا کہ کام کرنا ہو تو گرمی کی پرواہ نہیں ہوتی وہ کئی سالوں سے گرمی بارش یا توفان میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے اور ہمارا ادھر تقریباً تیس پینتیس سال ہو گئے ہیں ہم یہ کباب بنا رہے ہیں اپنا محنت مزدوری کر رہے ہیں چاہے گرمی ہو یا سردی ہو اپنا اپنے بچے کے لیے جو محنت کرتے ہیں عزت کی کہتے ہیں عزت کی کماتے ہیں بیمار ہو گئے تو بس دوائش ہوا ہی کہہ لیتا ہے لیکن کیا گرم مجبوری ہے اپنے ملچوں کے لیے جو نے محنت کرتے ہیں کراچی کے معروف آرثوپیڈک ڈاکٹر فرخ نے وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بدلتے حالات کے ساتھ گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے اس سال گرمی شدید پڑی ہے ہمارے پاس بڑی تعداد میں مزدور ہیٹ ویف سے متاثر ہو کر داخل ہوئے ہیں دیکھیں اس پار جو گرمی آئی ہے کراچی میں میرے خیالہ ہسٹی کی سب سے زیادہ جو نے گرم ترین ہیٹ ویف آئی ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہمارے افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایک تو آپ کے اولڈے جو ہوں جن کی عمر بہت زیادہ ہو دوسرے جو بچے ہیں وہ ہوں تیسرا وہ لوگ جو مزدور ہوتے ہیں جو دھوپ میں کام کرتے ہیں یا کوئی آگ چل رہی ہے کوئی تنور ہے وہاں پہ یا کوئی بہرچی ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ رسپے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ہمارے پاس جتنی بھی ڈیٹا آئی ہے تو سب سے زیادہ جو نمبر اف پیشنٹ سے ان کے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ان کو پریونشن کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دھوپ میں تارٹ نہ نکلیں کوئی بھی کپڑا اوپر دے دیں آپ سر کے اوپر کوئی کپڑا دے دیں آپ کوئی باڈی ہے تو اس کو آپ کور کر دیں اگر آپ آگ کے پاس کام کر رہے ہیں تو سائیڈ میں آپ پنکھا چلا دیں سختیاں موسم کی ہوں یا زمانے کی مشکلات سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے احسن طریقے سے فرائز کی انجام دہی کر کے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کیمرامین فرکان احمد کے ساتھ فرہان راجپوت وائس آف ساؤت ایشیا کراچی